کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان میں پاک روس دوستی گروپ سربرائی امارے ایک سابق وزیر آزم کو سونپی گئی ہیں جو اس وقت سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں میں یہاں روس تعلقات کے مضبوطی اور فروخ کے لیے آپ کی سنجیدگی اور برپور کاوشوں پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے خصوصی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس سلسلے میں دوہزار تیرہ میں میڈم سپیکر آپ کا دورہ پاکستان کے لیے سنگمیل کے حیثیت رکھتا ہے جس نے فروغ تعلقات کے نئے امکانات کا راستہ کھول دیا پاکستان سینٹ اور ریشن فیڈریشن کانسل میں پاکستان روس دوستی کے پارلیمانی گروپ سوجود رکھتے ہیں جن کا بامی میل جول اور مقالمہ یقیناً دونوں ممالک کو مزید قریب لانے میں مصبت نتائج سے ثابت کر دے گا خواتین و عزرات میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قوموں کے درمیان خیر سگالی اور بامی اترام پر مبنی تعلقات کے فروغ میں موسر سفارتکاری اور پارلیمانی روابط کاری کا نیایت اہم کردار ہوتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے بامی فرینڈشپ گروپس انٹر پارلیمنٹری یونین کومن ویلت پارلیمنٹری اسوسییشن اور ایجین پارلیمنٹری اسمبلی جیسے بین الاقوامی فورمز کے ذریعے رابطوں کے فروغ میں نیایت متحرک کردار ادا کر رہی ہے اسی سال پاکستان سینٹ کی گولڈن جبلی تقریبات میں ان موضوعات پر سیر آسل بیس ہوئی جس کے ایک سیشن سے پاکستان میں تائینات روس کے سفیر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا جس کو پاکستانی قوم اور پارلیمنٹر نے بہت سراہا ہر قوم اپنی ثقافت روایات اور تاریخ کے تناظر میں اپنے جمہوری اصولوں کا تائین کرتی ہے انہیں روح بہمل لاتی ہے اور اپنی ترقی و خوشالی کا زینہ بناتی ہے انیس سو چینوے میں گوت ملن امن نوبل یافتہ ریگو بیٹا مینچن نے بلکل درست کہا تھا امن عدل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا عدل انصاف کے بغیر ممکن نہیں انصاف کے لیے ترقی ضروری ہے ترقی کے لیے جمہوریت کے بغیر کچھ آسل نہیں کیا جا سکتا اور جمہوریت قوموں کے لیے اور ان کی ثقافتی شناخت کا اعترام لازم ہے معزز آزرین بدقسمتی سے آج کی دنیا بری طرح منقسم ہے بنی نو انسانی فکر انتشار اور غیر یقینی صورتیال سے دوچار ہے سیاسی اقتصادی سلامتی جیسے تمام شعبے ایک نئی سوچ ایک تازہ فکر اور ایک نیا سنجیدہ مقالمہ مانگتے ہیں ایسی کوششوں کا تقاضہ کرتے ہیں جو تقسیم کے لکیروں کو کم کریں انسانیت کو قریب لائیں امن مساوات اور بامی تعاون جیسے آفاق اصولوں کو بھی زندہ رکھیں پارلیمنٹ کے ارکان بنیادی طور پر شہریوں کے جمہوری نصب العین کی نمائندگی کرتے ہیں پارلیمنٹ ملکی نصب زد چلانے اور عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کے ساتھ بجٹ بھی بناتی ہیں اور مالی معاملات کی نگرانی بھی کرتی ہیں غرض ار پارلیمنٹ کا دائرہ کار بہت غصی ہوتا ہے میرے خیال میں ایک ایسا فورم ہے جو دنیا کے اقتصادی زوال موسمیاتی تبدیلیوں انتیا پسندی دہشتگردی اسلاموفوبیا اور اسی نو کے دگر غیر روایتی خطرات سے نجات آسل کرنے میں اہم اور مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں مکننہ عوام کی نمائندہ اور بالا دست ادارہ ہونے کی احسیت میں قومی علاقائی اور عالمی سطح پر قیادت کا رول ادا کرتے ہیں موثر اور بامقصد رابطوں کے ذریعے بامی وابستگی کا نیایت مضبوط ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اس عالمی مناظر میں پاکستان کی پارلیمنٹ اپنا موثر کردار ادا کرنے کے لیے پرعظم ہے نئے چیلنجز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے خیال میں پاک روس تعلقات لا محدود امکانات رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے بامی تعلقات نہ صرف پاکستان اور روس کے قومی مفادات کے لیے ناگزیر ہیں بلکہ علاقائی عالمی استحقام اور سلامتی کے لیے بھی نیایت اہم ہیں پاکستان دنیا بر میں تنازات کے سفارتی عل کے لیے ضرورت کو تسلیم کرتا ہے اور تمام ذمہ دار ممالک سے امید رکھتا ہے کہ وہ عالمی حمن کے لیے مل کر کام کریں ہم امید کرتے ہیں فلسطین اور بالخصوص کشمیر کے دائیوں پرانے تنازات کو بھی حقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق عل کیا جائے کیونکہ انسانی حقوق کا تعفض اماری اولین ترجیح ہے گزشتہ کئی برس سے پارلمانی وفود کے تبادلوں سے امارے درمیان رابطوں اور مقالمے کو فروغ ملا ہے ایک دوسرے کے بارے میں بہتر تفہیم پیدا ہوئی ہے اور باہمی اتیاد و احترام میں بھی اضافہ ہوا ہے مجھے پختہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان روس پارلمانی تاؤن کے وسیع تر امکانات پیدا ہوں گے جن کے سمرات سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے گزشتہ دو دائیوں کے دوران پاک روس تعلقات میں مصبت پیشرفت میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے خوشی اور تسکین کا باعث ہے ہمارے دو طرف تعلقات کی بنیاد باہمی تاؤن اترام اور اعتماد کے جذبات ہیں اور ہم سب بڑھ کر یہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مخلصانہ خواہش دونوں طرف موجود ہے یہ تعلقات نہ تو کوئی معنی سوچ رکھتے ہیں نہ ان کا انصار کسی دوسرے ملک سے تعلقات پر ہیں اور نہیں یہ کسی جغرافیائی یا سیاسی جبر کا نتیجہ ہے یہ کلی طور پر بامی قومی مفادات نیز علاقائی اور عالمی استحقام کے مصبت نظریے پر مبنی ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ روس کے ساتھ تجارت معیشت سیکیورٹی دفاع انصطاد دہشتگردی تعلیم اور بامی رابطوں میں مزید وسط اختیار کریں پاک روز تعلقات کے فروغ اور مصبت سمت کی طرف پیش قدمی کے لیے میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جناب صدر پیوٹن کا نیایت اہم کردار ہے انہوں نے اس کو اہم اور اوصلہ افزار آیا ہے جس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں روان سال فیڈرل اسمبلی سے خطاب کے دوران جناب صدر پیوٹن نے تجارتی تعلقات میں مزید وسط لانے کے لیے پاکستان کا خصوصی ذکر کیا جس کے لیے میں پاکستانی قوم اور اپنے پارلمان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے لیے پچیس مئی دوہزار تئیس کا دن خصوصی اہمیت کا عامل ہے جب روس اور پاکستان کے درمیان مال بردار شپنگ کا بازابتہ افتتا کیا اس کے نتیجے میں پہلا مار بردار جہاز سینٹ پیٹرز برگ کراچی کے بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے یہ باامی تاؤن کے بے شمار امکانات میں سے صرف ایک ہی ہے دونوں ممالک کے درمیان باامی سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی، ٹیکنیکی فروغ اور روزگار کے نئے مواقع کی زبردست گنجائش موجود ہے اپنے کاروبار کو وسط دینے اور نئی مارکیٹوں تک رسائی کرنے کے خواہش مند سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان نیایت سازگار اور پرکشش معاول فرام کرتا ہے ہمیں یقین ہے کہ ایشیا پر روس کی خصوصی توجہ اور عزت محاب جناب روسی صدر ولاد امیر پوٹین کی ویجن اور پالسیوں کے تحت معاشی تاؤن کے مزید دروازے کھلیں گے ایک عالمی طاقت ہونے کے ناتے روس کی یورپ اور ایشیا کے درمیان رابطہ کاری امارے لیے ترقی و خوشالی کے نئے مواقع کا پیش خیمہ ثابت ہوگا معزز آزرین اور میڈم سپیکر پاکستان کثیر الملکی تعلقات پر پختہ یقین رکھتا ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور روس دونوں اقوام متحدہ کے منشور کے مرکزیت اور عالمی قانون واصول کے پاسداری پر یقصہ موقف رکھتے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کی رکنیت نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور امانگی کی متحد نئی رائے کول دی ہیں اس اہم تنظیم کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہماری کوششیں یقیناً سودمند ثابت ہوں گی پاکستان کے لوگ صدر پیوٹن کے اصولی موقف کو انتہائی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آزادی رائے کے لبادے میں مقدس شخصیات اور مقدس کتابوں کی توئین اور بے عرمتی ہرگز قابل قبول نہیں کوئی معذب معاشرہ کسی بھی معذب کے خلاف مذہب کے خلاف اس طرح کی بے مہار آزادی کی اجازت نہیں دے سکتی ہمارے نزدیک روس کا یہ عظم نیایت لائق تحسین ہے کہ وہ تمام طبقات کو عزت و اعترام کی نگاہ سے دیکھنے والا وسیع البنیاد معاشرت تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہے روس میں مسلم برادری کی کثیر التعداد موجود ہے اور اسلام ان کی تاریخی اور ثقافتی ورسے کا لازمی جز ہے ثقافتی اور بین المذائب امانگی اور نفرتوں سے پاکستان کشادہ دل کلچر رائج کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے میرے عزیز دوستو آج ہم ایک نئے دور کے دیلیز پر کڑے ہیں آئیے ہم مشترکہ ترقی خوشالی امن استحقام اور امگیر بامی تعاون کے ایک نئے سفر کا آغاز کریں وہ سفر جو علاقائی امن و استحقام اور اقتصادی ترقی و خوشالی کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے جو دونوں ممالک کے کروڑوں عوام کے آنکوں میں بسے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے یہ خواب بہت جلد عملی تعبیر کے شکل اختیار کریں گے اور امارے دوستانہ تعلقات ثابت قدمی کے ساتھ تابناک مستقبل کی روشن منزلوں کی طرف سفر جاری رکھیں گے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کی جناب سپیکر پرخلوس میزبانی اور شاندار استقبال پر اپنے ڈیلیگیشن کی طرف سے اور اپنے وطن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں انتہائی اہم اور مصبت مذاکرات کا بھی شکر گزار ہوں میری دعا ہے اور یہ پاکستانی کی دعا ہے کہ دونوں ممالک کی دوستی مزید پائے دار اور مزید استوار ہو اس میں مزید گہرائی اور وسط ہائے نئی بلندیوں کو چوتے ہوئے یہ دوستی خطہ اور دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کا مثالی نمونہ بنے آخر میں محترمہ سپیکر صاحبہ میں آپ کو پاکستان کی خصوصی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے وفت اور اپنے رفقہ کے عمرہ پاکستان ضرور تشریف لائیں پاکستان روس دوستی زندہ باد بہت شکریہ جی بہت مہربانی محترمہ سپیکر صاحبہ موسکو میں چیرمن سینئر صادق سنجانی اس وقت تقریب سے خطاف کر رہے تھے جس کا کچھ حساب نے ملائزہ کیا یہاں وقت تو ایک بریک کا دیکھتے رہیے ڈانیوز نگلیریہ ایک خطرناک بیماری ہے جو ناک میں پانی کھینچنے سے ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی جان لے لیتی ہے یہ ایک لا علاج بیماری ہے وضو کرتے وقت اور نہاتے وقت ناک میں پانی کھینچتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجئے آج کل نگلیریہ کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے جو ایک جان لیوہ مرض ہے اس کا علاج بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے اب ناک کے ذریعے پانی جائے کسی اور ذریعے لہذا احتیاط کریں اور اس جان لیوہ مرض سے محفوظ رہے نگلیریہ ایک جان لیوہ بیماری ہے احتیاط ہی اس کا علاج ہے ناک میں پانی ڈالنے سے بیماری کے جراسیم دماغ میں داخل ہو کر اسے تیزی سے کھانے لگتے ہیں اور انسان ایک ہفتے کے اندر ہی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے یہ جراسیم بغیر کلورین ملے میٹھے پانی میں پائے جاتے ہیں اور عام طور پر تالاب، سویمنگ پول یا گھر میں پانی کے ٹینک میں ملتے ہیں نہانے کے وقت یا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے سے پرہیس کریں احتیاط